تو وہ تین دفعہ توجہ دلائی کہ خان صاحب کو آپ کے سامنے میں نے کہا انہوں نے اس کے اوپر لائٹ لیا ہے لیکن یہ شدید بہران آ رہا ہے ہمیں سمیٹھنا چاہیے کہنے لگے ہاں بات آپ کی کہہ رہے ہیں تو کب چلیں میں نے کہا جی میں تو ویل آدمی ہوں آپ ٹائم بنائیں آپ مصروف ترین آدمی ہیں تو علیم خان صاحب کے گھر جانا چاہیے جہانگیر ترین کے پاس جانا چاہیے باقی لوگ کے پاس جانا چاہیے تو ساتھ کس کو لے کے چلیں مہگے جا پلان کرلیں تو وہ تین منسٹر ساتھ لے لیں لیکن بزدار صاحب ہی ٹائم نہ نکال سکے اور پھر جا میں نے ریسرچ کی جب عدم اعتماد ہو گئی اور بزدار صاحب بھی فارغ ہو گئے تو جتنے بندے خلاف گئے مجھے ایک بندہ احسانی ملا جس کو کوئی منانے گیا تو جب کسی کو منانی نہیں گئے کسی کو ریکویسٹ ہی نہیں کی تو پھر اس کے اوپر بعد فوج کے اوپر ملبا ڈال دینا اور امریکہ کے لیٹر کے اوپر ملبا ڈال دینا یہ سرا سر زیادتی تھی میں اس بات کو اسی دن سے تنقید کرتا رہا اپنے دوستوں میں سینئرز کے پاس بھی اور چیم منسٹر صاحب کا عثمان بزدار صاحب کے سامنے بھی کہ جناب جی نلیکی ہیں تو ہماری اپنی تھی فوج پہ کیوں ڈال رہی ہیں لیکن ایک ایسا بیانیہ بنا لیا گیا کہ یہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں یہ جو مبیر چافر میر صادق ہوتے ہیں کہ ایک ایک بچے کے مائنڈ میں آگیا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں یونی فارم میں وطن دشمن ہیں حالانکہ تحریک انصاف کی اپنی نلیکی تھی کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کو روک نہیں سکے اس کے اوپر عصد عمر صاحب سے میری بات ہوئی میں نے کہا جب عدم اعتماد ہوئی تو کوئی آپ لوگ منانے نہیں گئے انہوں نے شرک پوی صاحب جو نراز ہوگے اس کو منانا کیا بھئی ہاتھوں کے یہ پولیٹیکس ہے نلیکی آپ کی آپ پڑی اور ڈھالتے ملٹری کے اوپر پہے اب یہ امید ہی نہیں تھی کہ یہاں تک بات چلی جائے گی میں نے مہینہ پہلے ہی حالات کے مطابق جب دیکھا کہ خان صاحب نے چو سٹیپ غلط لیے ہیں جو ان کی ریاستہ مدینہ کے نعرے تھے جو ان کے نبی پاک کے سنت کے اوپر چلنے کی باتیں تھی اگر جو میں سمجھ تو دل سے باتیں کرتے تھے اور کرپشن فری جو ان کی سوچ ہے عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر مجھے آج بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ کرپشن وہ کر سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں وہ سب چیزیں محبت کی باعث تھی لیکن آپ نے ایک عوام کے اندر ایک ایسا ریاکشن پیدا کر دیا کہ اگر پاک افواج کی عزت ہم خراب کریں گے تو ہمارا تحفظ کھون کرے گا اسی ایشو کے اوپر تو میری نواشر صاحب سے بھی ارہدگی ہو گئی اور فاصلہ ہو گیا اور میں جو بطور پولٹیکل سائنس کے سٹورنٹ کے سوچ رکھتا ہوں کہ پاک افواج کے اندر وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں اگر کسی کی کوئی خالتی بھی ہو ہمیں بند کمرے میں اصلاح کے کوشش کرنی چاہیے چوک چراہے میں اگر ہم اپنی عدالتوں کا بدنام کریں گے جلیل شرکپوری علماء مرشاک کے ہمرا لہور میں پریس کانفنس کریں جو آپ نے لائف ملاحظہ کیا